اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوگ کے سب خیریت سے ہوں گے اور آج میں آپ کو سکھانے لگی ہوں پراپر جو ہے وہ آور لائن لپسٹک کے ساتھ ہی کس طرح لگاتے ہیں کون کون سے برشز یوز کرنے چاہیے اس میں یہ ہے کہ جس میں آپ کی ہینڈلنگ آپ کو آسانی سے ہو جائے جیسے کہ میں بڑے برش کے ساتھ لیکن یہ کٹ برش ہے کٹ برش اور زیرو نمبر جوان وان ان ٹو نمبر کے باریک برش کے ساتھ بھی آپ جو ہیں وہ لپسٹک لگا سکتی ہیں میں یہ ریڈ کلر کے لپسٹک ہے جس سے کہ میں ڈائریکٹ لپسٹک سے ہی آؤٹ لائن کر رہی ہوں اور پاؤچی لپس میں تھوڑا سا میں اوپر والے لپس کو جو ہے وہ پرومینٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا اس کے اپنی جو اریجنل شیپ ہے نیچرل اس سے تھوڑا سا آؤٹ جو ہے وہ میں نے لائن لگا لی ہے باہر کی طرف اور اس میں برش میں یہ ہے کہ آپ کو سٹارٹنگ میں یہ چیز مشکل لگے گی لیکن یہ ہے کہ یہ پروفیشنل طریقہ ہے جس سے آپ لپسٹک لگائیں کمپرزن ٹو کہ آپ پینسلز یوز کریں اور پینسل سے یہ رہتی ہے کہ نیٹنس بھی اتنی نہیں آتی اور آج کی اس کی ویڈیو میں میں یہ بھی بتاؤں گی کہ جیسے آپ پکس میں تھک لپس دیکھتے ہیں کہ وہ لک دینی ہو یا آپ نے اپنے ریڈ کلر کی لپسٹک کے بعد اسے پینک میں یا اورنگ میں کسی کلر میں چینج کرنا تو کیسے کر سکتے ہیں اور آج میں آپ کو پینک کلر میں چینج کر کے بتاؤں گی لیکن یہ ہے کہ نیکسٹ ویڈیوز ایک دو میں ایسی کروں گی جس میں میں نیوڈ کلر کی لپسٹک سینڈ اورنج کلر کی لپسٹک سلسل جو ہے کچھ ایسی ویڈیوز آپ لوگوں کو سینڈ کروں گی تاکہ آپ کے پاس ہی وہ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے سیلون میں ہوتی ہیں جن سے آپ اپنے لپسٹک کے کلر چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اپنی آوٹ لائن کو نیٹ کرنے کے لیے اپنا ون نمبر برش جو ہے جس کی ٹپ بہت باریک ہے وہ یوز کر رہی ہوں اور اوپر میں لپسٹک کا بھی بہت زیادہ جو ہے میں نے کٹ جو ہے راؤنڈ میں دیا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں پرومینٹ کیا اس سے یہ ہے کہ لپسٹک کی شیپ جو ہے بلکل چینج ہو جاتی ہے اور یہی لپسٹک میں پورے لپسٹک پہ اپلائے کر رہی ہوں اور اس کی اوپر آپ دیکھئے گا کہ کیونکہ آج کل میٹ لپسٹک کا ٹرینڈ بھی ہے اور ریڈ لپسٹک کے ایک ایسا کلر ہے جو ہمیشہ ہی فیشن میں رہا ہے خاص طور پر فسٹے کی برائٹ کو یا پھر آج کل جو لائٹ کلر کے ڈریسز ہیں اس کے ساتھ بھی ریڈ لپسٹک جو ہے وہ بہت سوٹ کرتی ہے آپ اچھی طرح سے فیلنگ کر لیں فیلنگ کرنے کے بعد اس کو میٹ لک دینے کے لیے میں آج کل جو ہے جو میں نے نمبر مینشن کے آپس پہ کال کر سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں یہ میرے پاس جو ہیں اوریجنل والے جو ہیں وہ لپ کلرز ہیں اور یہ دیکھئے میں ریڈ لگا رہی ہوں جو آپٹر تھری ٹو فور منٹ بلکل میٹ ہو جائے گا اور بہت ہی خوبصورت ایفیکٹس آئیں گے اور یہ بہت لانگ لاسٹنگ ہے اور یہ بلکل اوریجنل ہے آپ اس کے لیے میرے اس نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں اور ایک اور نمبر میں آپ کو بتا دوں زیرو تھری زیرو ایٹ سکس فور زیرو ون نائن سکس ون پر بھی کال کر کے آپ یہ والے لپ کلرز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں اور اس میں ٹویل ف کلرز ہیں اس کی آپ اپلیکیشن کر لیں اور اس کے بعد اسی کلر کو میں اب پنک میں جو ہے وہ چینج کرنے لگی ہوں اور درما بیس نمبر فائف اس میں ٹوٹل سکس کلر ہوتے ہیں نمبر فائف کلر جو ہے اسے میں تھوڑا سا اپنے پنک کلر کے اسی لپ کلر میں پنک کلر کے لپ کلر میں مکس کر رہی ہوں اپنے ہاتھ کی اوپر اور آپ دیکھئے گا کتنے خوبصورت طریقے سے جو ہے لائٹ کلر میں یہ چینج ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہ لپس کو تھک لک بھی دینے کے علاوہ میٹ لک بھی دے گا اور لپسٹک جو ہے وہ زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوگی آپ اپنے اسی برش کے ساتھ اپلیکیشن کر لیں آپ ولیمہ برائٹ پہ بھی اس طرح سے آپ دارک رکی لپسٹک لگا کر جب اسے لائٹ کریں گی تو وہ بہت ہی خوبصورت ایفیکٹس آئیں گے اور اسی طرح میں آپ کو پیچ کلر میں اور نیوڈ کلرز دیفرنٹ ہیں وہ بھی ان کے اپلیکیشن بتاؤں گی کہ آپ بیسز کو یوز کر کے کس طرح سے اپنی لپسٹک کو لائٹ کر سکتی ہیں اور کیونکہ میں نے اپنی ڈرما فائیب نمبر بیس جو ہے اس کے اندر میں نے پنگ کلر کے یہی میٹ کلر جو ہے وہ مکس کر لیا ہے جس کے اس کے افیکٹس کو اور زیادہ خوبصورت آپ بنا سکتی ہیں اسی طرح پروپر جو ہے مسکارا اور آئی لائنر کی بھی میں آپ کو اونلی صرف لائنر اور مسکارا کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو دیکھیں ہم نے ریڈ لپسٹک کو میٹ کے پنگ کلر پنگ پیچی سا کلر بن گیا ہے اس میں میں نے مکس کر دیا ہے اور اس میں میں نے مکس کی ہے بیس اور جو دیکھیں ٹوٹلی افیکٹس چینج ہو چکے ہیں آئی ہوگ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ